انا سنی انا حنفی انا بریلوی الحمدللہ جیئے سنی جیئے سنی جیئے سنی لہو کی گرنشوں میں سانسوں کی گرنی میں دلوں کی گھڑکنوں میں آتی ہے بس اے صدا انا سنی مسلم ٹرو سلام ایپ کو پلے سٹور سے ضرور ڈاؤنلڈ کیجئے اور شیئر کیجئے ہلو شیخ جی ہلو خرید سے ہیں جی الحمدللہ آپ کون میں منور بولا ہوں اچھا اچھا کہاں سے جی شیخ سنائی اور کسی ہیں جی میں کرناکہ سے بولا ہوں جی میں خرید سے ہوں الحمدللہ ماشاءاللہ کرناکہ کس جگہ سے جی میں زلہ یہ بیدور آتا ہے بیدر کرناکہ میں کس جگہ پر بیدر زلہ آئی ہے اچھا اچھا جی خرید سے ہیں آپ جی بس اللہ کا فضل و حسان ہے الحمدللہ جی کیسے یاد فرمایا جی شیخ کچھ رہنمائی چلی آپ کو یاد کیا ہوں کیسی رہنمائی بریلیوں نے ایک سوال کیا ہے اپنے آپ کو یہ احمد رضا خان بریلی کے ماننے والے ہیں نا ارے یہ ایسا کوئی سوال ہے تو وہاں اپنے عالم سے جو مسجد کے امام ہو ان سے بات کریے بیٹھ کے حضرت آپ بڑے عالم ہیں تو اس لئے سوچا کہ آپ کیسے لینے سے ہے نہیں نہیں ایسا کوئی بات نہیں میں ایک طالبیل بھوں بڑا نہیں ہوں سن لیجئے شاید جب آپ جواب ہو جی بتائیں جی وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ہم اہل حدیث ہیں اور ہم صحابہ کے دور سے ہیں تو وہ کہتے کہ یہ بتاؤ کہ صحابہ اکرام میں سے وہ کونیں جنہوں نے کہا کہ ہم اہل حدیث جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور طابعین میں کون کس نے کہا کہ ہم اہل حدیث جماعت سے تعلق رکھتے ہیں طابعہ طابعین میں کس نے کہا کہ بھئی ہم اہل حدیث جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ ایک دلیل پیش کرتے ہیں کہ مسلم شریف میں حدیث محمد بن سیرین سے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب حدیثوں میں گئے لوگ اپنی طرف سے اضافہ کرنے لگا اور حدیثوں کو گڑھنے لگا تو پھر رابعوں کی تحقیق کی گئی تو حدیث لینے کا اصول یہ تحقیق یہ محدیسین میں کہ جو اہل سنت میں سے ہوتے ہیں ان کے حدیث لیا جاتا جو اہل بیدات میں سے ہوتے ہیں ان کے حدیث نہیں لیا جاتا تو کہتے ہیں کہ یہاں تو اہل سنت کو دیکھ کر پہچانا جاتا تھا اگر پہلے سے تم اہل حدیث ہو تو اہل حدیث کو دیکھ کر حدیث لینا چاہئے تھا لیکن اہل حدیث کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے جی بات پوری ہو گئی جی پوری ہو گئی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اہل حدیث اپنے آپ کو یا کوئی مسلمان ہے وہ اپنے آپ کو کہے یہ کوئی سنت اور فرض نہیں ہے ٹھیک ہے جب ہندوستان کے اندر الگ الگ جماعتیں ہو گئیں کسی نے اپنا نام بھریلوی رکھا کسی نے دیوبندی رکھا کسی نے کچھ رکھا تو اس طرح سے ایک پہچان ضروری تھی کہ ہم حدیث کے اور قرآن کے ماننے والے ہیں باقی کسی امام کی اتباع یا تقلید نہیں کرتے تو اس وقت ہم لوگوں نے بھی ایک پہچان مرائی اور پوری دنیا کے اندر یہ پہچان الگ الگ ہے جو قرآن و سنت پر چلتے ہیں کہیں مصر وغیرہ کی طرف انہوں نے اپنا نام اخوان المسلمین رکھا یعنی مسلمانوں کے بھائی وہ بھی قرآن و سنت پر چلتے ہیں کہیں کسی نے کچھ اور رکھا یہ بات ہندوستان کی طرف زیادہ مشہور ہو گئی کہ ہم اہل حدیث ہیں کیونکہ بعض صحابہ اکرام سے یہ ملتا ہے اور طابعین سے یہ ملتا ہے کہ انہوں نے جن کو قرآن و حدیث سکھایا ان یہ بات کہی تھی کہ ہم قرآن اور حدیث پر چلنے والے ہیں وَأَخْلُ الْحَدِيثِ بَعْدَنَا اور ہمارے بعد اہل الحدیث یعنی قرآن و حدیث پر چلنے والے تم ہو یہ ملتا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہیں نہیں کہا کہ آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا نہ صحابہ نے کہا وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے آج بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہئے لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو یہاں ہندوستان میں تمام جماعتوں کے بیچ میں ہے پہچان کے طور پر اہل حدیث کہتا ہے جس سے یہ واضح ہو جائے کہ ہاں یہ قرآن اور حدیث کی ماننے والے ہیں یہ کسی بھی تقدیر نہیں کرتے یہ اتباہ کرتے ہیں پہر بھی کرتے ہیں قرآن اور حدیث کی تو یہ بلکہ سکتی تو مطلب یہ مطلب بعد میں پہچان کے طور پر یہ نام رکھا گیا آہل حدیث ہاں نہیں بعد میں کئی جگہ الگ الگ ہیں اخوان المسلمین ہم ہندوستان کی بات کر رہے ہیں کہ مطلب ہندوستان میں جو اہل حدیث کا نام رکھا گیا تو مطلب یہ پہچان کے لئے رکھا گیا ایک پہچان ہے کہ ہم قرآن اور حدیث پر چلنے والے ہیں جی جی تو بعض میں مطلب اس نام کو منتخف کیا گیا نا کہ اس نام سے ہم اپنے آپ کو پہچان کرائیں جیسے کہ بریلویوں نے پہچان کے طور پر بریلوی لگایا دیوبندیوں نے دیوبندی لگایا تو ایسی ہی اہل حدیث لگایا گیا مطلب اہل حدیث جن کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کے ماننے والے ہیں تو انہوں نے بطور پہچان یہ نام بعد میں جو ہے اپنے اوپر لیا نا نہیں مکمل بات اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ کہنا اور کہلوانا جا رہے ہیں جی جی بات اس طرح ہے کہ ہمارے جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں محدثین گزرے ہیں وہ سب ایک دوسرے کو اہل الحدیث کہا کرتے تھے یعنی حدیث پر چلنے والے محدثین کس کو کہتے ہیں حضرت حضرت تو پھر وہ جو ابن سریم والی حدیث پیش کر رہے ہیں حضرت میری بات سنیں وہ جو ابن سریم والی روایت پیش کر رہے ہیں کہ حدیث یہ دیکھ کر کے لیا جاتا تھا کہ کون اہل سنت ہے اور کون اہل بیدت ہے تو یہاں پہ اگر اہل حدیث اتنا مشہور تھا تو یہاں اہل حدیث ہونا چاہیے کہ اہل حدیث کو دیکھ کر کے حدیث لینا چاہیے تو شیخ اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں نہیں میں آپ کو یہ جو بتا رہا ہوں اس کو سمجھ لیجی آپ اچھی طریقے سے جو حدیث پر چلنے والے تھے وہی اہل الحدیث اور محدثین تھے اور حدیث اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی بات کو کہا آز الحدیث اصفہ اس کے ساتھ قرآن میں ہے یعنی حدیث تعالی عربی میں ہوتا ہے بات یعنی اللہ کی بات وہ قرآن ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تو حدیث کہائی جاتا ہے تو یہ بات سوچا کہ یہ تو بہت بہترین ہے کہ اللہ کی بات وہ بھی حدیث نبی کی بات وہ بھی حدیث تو ہم اہل الحدیث اپنے آپ کو مشہور کریں تو گوستے جیسے محدثین کو لوگوں نے اہل حدیث کہا اہل الحدیث کہا اسی طریقے سے یہاں اس بات کو پسند کیا اور بہت زیادہ وافر مقدار میں اپنے آپ کو سب اہل حدیث کہنے لگے حضرت آئیسا بریلوی حضرت کہتے ہیں کہ محدثین کے جو شعبہ حدیث میں مہارت رکھتے ہیں ان کو تو ہم بھی اہل الحدیث مانتے ہیں جیسے امام بخاری ہیں وہ غلط کہتے ہیں آپ پہلے سن لیجئے وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحم اللہ تعالیٰ کو ہم شعبے کے اعتبار سے جو ہے اہل حدیث مانتے ہیں اور مسلک کے اعتبار سے شافعی مانتے ہیں عقائد کے اعتبار سے اہل سنت و جماعت مانتے ہیں وہی سے بتاتے ہیں ان کے بتانے کو اگر آپ اچھا سمجھتے ہیں تو آپ مانتے رہیے لیکن میں جو بتانے میں جو بتا رہا ہوں میں جو آپ کو بتا رہا ہوں اس کو سمجھ لیجئے اللہ کی ایک بات بھی جس کو حدیث کہا جاتا ہے کوئی مان لے اور اس پر یقین کر لے اور عمل کر لے باقی کو چھوڑ دیں نہیں باقی کو بھی عمل کریں لیکن آگر ایک پر بھی اس نے کر لیا اور باقی کو بھی مانتا ہے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر بھی عمل کرتا ہے باقی میں نہیں کر پا رہا ہے کسی مجھتی میں وہ آدمی اہل حدیث ہے مطلب کوئی دلیل حضرت یہ دلیل یہی ہے کہ وہ حدیث والا بن گیا نہیں شیخ اصل میں بریل بھی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں ان کی محتاجی تھوڑی ہے تم میری مانو ہم ان کی نہیں مانیں گے نہیں شیخ اصل میں دلیل دینا ہے اگر ہم حدیث ہیں تو ہم دلیل دیں گے میں دلیل دیتا ہوں آپ کے سمجھ میں نہیں آرہا ہے نہیں شیخ آپ تو یہ اپنے سے کہہ رہے ہیں مطلب جیسے کہ آپ کسی محدیث کے کتاب سے جو بات کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا کوئی کرتا ہے محدثین ہی یہ کہتے محدثین کا ہی یہ کہنا تھا جو قرآن و سنت پر یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پر کس کتاب میں ہے شخص سنیے تو پوری بات محدثین ہی کا یہ کہنا ہے جو اللہ کی کتاب قرآن پر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اگر عمل کرتا ہے وہ اہل حدیث ہے جی فکر کس کتاب میں ہے شخص آپ اتالہ کریے ابھی تو آپ نے اچانک فون کیا ہے میں کہیں بھی بیٹھا ہوا ہوں میں نے بریلی حضرت کہتے ہیں کہ قیامت تک کا ٹائم دیتا ہوں تم لے کر کے آؤ وہ قیامت تک کا ہمیشہ ٹائم دیتے ہیں کوئی نئی بات نہیں اور اللہ کا بہت بڑا حصان ہے انہی بریلی میں سے اسی ہندوستان میں لاکھوں اہل حدیث ہو گئے اور ان سے وہ حدیث پیش کر رہے ہیں کہ جو بہت سر کی جماعت بنے میری بات سنیوں وہ کہتے ہیں جو بہت سر جہانمی ہوں گے وہ تو حق میں سے نکل کے بنیں گے جو نکل رہے ہیں تو وہ تو حق میں سے نکل رہے ہیں آپ تو ہم دور بھی لا جواب ہو جاتے ہیں شیخ دیکھیں جا الحق قرآن میں ہے جی وقل جا الحق وزہق الباطل ان الباطل اکانہ زوگا یہ ہے اس کا کیا مصنب ہے کہ حق آ گیا اب جب حق آ گیا جا الحق وزہق الباطل باطل سے لگے جو جانا ہی تھا ان الباطل اکانہ زوگا جی 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 سنیے تو پہلے آپ سنتے نہیں ہیں ایسا ایسا بولے بولے میں یہ کہنا چاہتا ہوں حق جب آ گیا آپ ذرا یہ بتائیے کہ پورے ہندوستان کے اندر اہل حدیثوں سے نکل کر بریلویوں دیوبندیوں چکلالویوں میں کون جا رہا ہے کتنی بڑے بڑے ہزاروں رتے کی تعداد میں گروہ چلے گئے اور آپ یہ دیکھ لیجئے اسی ہندوستان کے اندر ہزاروں کی تعداد میں بریلویوں سے آ گئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں دیوبندیوں سے بھی آ گئے ہیں شیخ آل حدیث سے کون نکلے ہیں اہل حدیث سے کوئی نہیں نکلے اللہ ماشاءاللہ جس کا دولت کی کوئی لالا چھو بھو تو پرندو بھی ہو جاتے ہیں دیوبندی سے بھی نہیں نکلتے سب بریلوی سے نکلتے ہیں شیخ جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں جہاں تک میرا جائزہ ہے معاینہ معاینہ کیا ہے کہ بریلوی سے ہی سب نکلتے ہیں وہ یا تو دیوبندی بنتے ہیں یا اہل حدیث بنتے ہیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں تو شیخ وہ یہی تو دلین دے رہے ہیں کہ جتنے بھی بہتر میں شامل ہوں گے وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک لکیر کھی تھی اور فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے یہ اللہ کا راستہ ہے پھر دائے بائن لکیر کھی کر فرمایا کہ یہ بھی راستے ہیں مگر ان میں سے ہر ایک راستے پر شیطان بیٹھا ہوئے جو اپنی طرف بلاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو نبی پاک نے پہلے لکیر کھی کر کے اللہ کا راستہ سیدھا راستہ بتایا پھر دائے بائن لکیر کھی کر کے فرمایا کہ یہ بھی راستے ہیں اور یہ ان میں سے ہر ایک راستے پر شیطان بیٹھا ہوئے تو یعنی کہ سیدھے راستے میں ہی سے دائیں بائیں سے لوگ نکلیں گے اور وہ تم اہلِ حدیث اور عثم دیوبندی ہو دائیں بائیں سے نکل رہے ہو تو یہ تو منطق ہے وہ آپ کے منطق سمجھ میں آرہی ہے اور سیدھے سیدھے سمجھ میں نہیں آرہی ہے حدیث پیش کر رہے ہیں حدیث پیش کر رہے ہیں آپ کے سمجھ میں نہیں آتی بات جو دوسرے مذہبوں کے لوگ ہیں وہ کون سے راستے پر بیٹھے ہوئے ہیں شیخ وہ کہتے ہیں شیخ وہ تو ایمانی نہیں لیا ارے میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں سمجھئے وہ کون سے راستے پر بیٹھے ہیں وہ شاقوں پر جو دنیا میں دوسرے مذہبوں کے لوگ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قرآن میں بھی وہاں نہازہ سیراتی مستقیمن تو جو سیدھا راستہ ہے تو یہ ادھر ادھر ٹیڑے میلے راستوں پر ہی تو ہیں یہ عیسائی یہودی بریلوی تو یہ سیدھے پر آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں نہیں شیخ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ جو غیر قوم لوگ ہیں نہیں آپ سمجھ نہیں پاؤ گے آپ نہیں سمجھ پاؤ گے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں آپ جو کہنا ہے نا کہ وہ یہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے آپ بات نہیں کر پائیں ٹھیک ہے دعا میں حضر رکھئے گا شیخ آپ سن لیئے دو منٹ میری بات دو منٹ میری بات عبداللہ بحی ہی 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 ہی